افسوس ناک خبر آپ کو دین چلاس میں نامعلوم افراد نے مسافر بس پر فائرنگ کر دی بس بے کابو ہو کر ٹرک سے جا ٹکرائی آٹھ افراد جان بھاک چھبیس سخمی ہو گئے جنہیں ریجنل ہیڈ کوارٹرز اسپتال منتقل کر دیا گیا ٹرک کو آگ لگنے سے ڈرائیور جلس کر جان بھاک ہو گیا ڈپٹری کمیشنر ڈیامر محمد عارف کہتے ہیں بزدلانہ کاروائی میں بس کو نشانہ بنایا گیا اندھا دھن فائرنگ کی گئی ہے چلاس میں نامعلوم افراد نے مسافر بس پر فائرنگ کر دی ہے بس بے کابو ہو کر ٹرک سے جا ٹکرائی جبکہ آٹھ افراد جان بھاک ہو گئے چھبیس زخمی بھی ہوئے بس کو ٹرگٹ کیا گیا جو کی گابوچ گزر سے چلی تھی کیٹو کی یہ بس ہے بی ایل این فور سکس فور سیون اس کا نمبر ہے تو اس پہ اندھا دن اور بزدلانہ ایک کاروائی کر کے اس پہ فائرنگ کی گئی جس کی وجہ سے یہ آگے سے آنے والے ٹرک کے ساتھ اس کا ایک 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 سیڈنٹ ہو گیا زیادہ تر لوگوں کا تعلق پورے پاکستان سے ہے جن میں سے کوہستان، پشاور، گزر، چلاس، روندو، سکردو، منسیرہ، سوابی اور ایک دو پسنجرز کا تعلق سن سے بھی ہے تو اس میں ایک بات ایمپورٹنٹ آپ کو یہ بتاتا چاہے یہ ایک بزدلانہ کاروائی کی گئی ہے باخبر رہی ہے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی موسیقی